آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں اسلام علیکم پچھلے کچھ سالوں سے ہندوستان میں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف فلموں کا سہارا لیتے ہوئے جھوٹا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے ایسے فلموں میں اضافہ کرتے ہوئے ایک اور فلم ہمارے بارہ نام سے بنائی گئی ہے چاہ شمعے کے روز یعنی بارہ جون کو میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا اس وقت میری نظروں سے ہمارے بارہ نام کی فلم کا ایک ٹریلر گزرا وہ دیکھنے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا اسی وقت میں تلنگانہ سیکریٹریٹ جا کر گورنمنٹ ایڈوائزر جناب محمد علی شبیر صاحب سے ملاقات کیا اور انہیں اس فلم کے بارے میں واخف کروایا تو اس شبیر علی صاحب نے اپنے پرسنل ایسسٹنٹ کو بلا کر کہا کہ اس فلم کی مجھے ابھی اسی وقت ساری تفصیلات لا کے دیجئے تو کچھ دیر کے بعد ان کے پرسنل ایسسٹنٹ نے جب یہ فلم کی ساری تفصیلات ان کو لا کر دی تو وہ دیکھنے کے بعد بہت زیادہ انہوں نے دکہ اظہار کیا اور دوسرے دن یعنی جمعیرات کے روز تیرہ جون کی اپنے ساری مصرفیات کو ترک کرتے ہوئے انہوں نے دوسرے دن صبح چیف نشٹر ریون تیڈی صاحب کے گھر گئے اور اس فلم کے بارے میں ان کو واخف کروایا اور کہا کہ اس فلم میں خوران کی آیتوں کے ترجمے کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے اور اسلام میں عورتوں پر ظلم و زیادتی کے جھوٹی کہانیاں گھڑی گئی ہے لہٰذا اگر یہ فلم تلنگانہ میں ریلیز ہوگی تو تلنگانہ کے سارے مسلمانوں کو بہت تکلیف دیت بات رہے گی کیونکہ سارے تلنگانہ کے مسلم آرگنیزیشن اور سارے لوگ اس فلم کی مخالفت کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ اس فلم پر جب تک کہ یہ اس فلم میں سے اسلام کے خلاف جو سین ہے اس کو ہٹا نہیں دیتے اس وقت تک آپ اس فلم پر پابندی آیت کر دیجئے جس طرح سے ہماری پڑوسی ریاست کرناٹک میں کانگریز گورنمنٹ نے اس فلم پر پابندی لگا دی ہے تو سی ایم ریونتریڈی صاحب نے اپنے پرسنل سیکریٹری کو بلا کر کہا کہ اس فلم کی مجھے ساری تفصیلات لاکے دیجئے اور کہ کرناٹک میں کس بیس پہ کانگریز گورنمنٹ نے کیا سسٹم سے اس پر پابندی لگائی وہ ساری تفصیلات نکالیے اور کچھ دیر کے بعد جب سی ایم ریونتریڈی صاحب کو وہ ساری تفصیلات ملی تو انہوں نے اسی وقت وہاں سے اس فلم پر پابندی آیت کرنے کے احکامات جاری کیے اس کے بعد جناب شبیر علی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے وہ واپس آئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تلنگانہ میں جب تک سی ایم ریونتریڈی صاحب جیسے سیکولر لیڈرز رہیں گے اور جناب شبیر علی صاحب جیسے قوم کا درد رکھنے والے خائدین رہیں گے ہم ایسے پچاسو فرقہ پرست لوگوں سے مخابلہ کرتے رہیں گے اور ان کی تمام چالوں کو ہم ناکام کرتے رہیں گے انشاءاللہ شکریہ اللہ حافظ